موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج جو رشتے میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ جو بڑے اہم ہے تو برائی مہربانی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اچھی طرح اس کے بعد ہم سے رابطہ کریں جو رشتے جو آج لے کر آیا ہوں میں آپ کے لئے یہ تین بہنیں ہیں جن کے رشتے جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد آپ ہم سے رابطہ کریں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے تو دوستو رشتہ جو ہے رشتے جو ہے رشتہ نہیں رشتے ہیں تین رشتے ہیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تین بہنیں ہیں اور کافی جو ہیں غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے تو جو سب سے بڑی بہن ہیں ان کی وہ طلاقی آفتہ ہیں جو اس سے چھوٹی دو ہیں وہ دونوں ان میریڈ ہیں یعنی کہ ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تو یہ جو سب سے بڑی بہن ہیں ان کا رشتہ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں تو ان کا نام ہے ہماری بہن کا کرن کرن ان کا نام ہے اور عمر ہے سنتیس برس تو کرن بی بی جو ہیں ان کی عمر ہے سنتیس برس اور یعنی کہ تھارٹی سیون یئرز اور یہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہیں خاتون ہیں ان کی جو طلاق ہے وہ تقریباً جو ہے دو سال دو سے اڑھائی سال شاید ہو گئے ہیں ان کی طلاق ہوئے تو اس کے علاوہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور وہ بیٹی انہی کے ساتھ انہی کے گھر میں یعنی کہ ان کے پیرنٹس کے گھر میں رہتی ہیں تو اس کے علاوہ ان کی جو ہائٹ ہے وہ چار فٹ اور دس انچ ہے اور ان کا جو وزن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سکسٹی تھری کیجی جو ہے ان کا ویٹ ہے تو اس کے علاوہ اگر جو ہے تعلیم کی بات کی جائے تو اتنی زیادہ پڑی لکھی یہ نہیں ہے انڈر میٹرک ہیں میڈل پاس ہی ہیں یہ تو اتنا زیادہ جو ہے پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تو ان کی جو طلاق ہے وہ تین سال پہلے ہوئی تھی تو اس رشتے کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیمانڈ ہے ان کی نمبر ون پر جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کافی غریب یہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جہیز وغیرہ بلکل نہیں دے سکیں گے تو اس کے علاوہ جو ہے مسلمان ہیں فرقہ جو ہے ان کا وہ یہ سنی ہے ان کی جو کاسٹ ہے یہ ترخان ہیں قوم کے اور اس وقت ایک گاؤں میں رہتی ہیں بارہ ایمل جو ہے گاؤں کا نام ہے اور جو ہے یہ تحصیل جو ہے پپلان ہے ان کی اور جو زلہ ہے ان کا میاں والی ہے یعنی نیا والی ڈسٹرک سے ان کا تعلق ہے یہ جو رشتے میں آجا بھی آپ کو بتا رہے جا رہا ہوں تو وہ مرد حضرات جن کی عمر جو ہے پچاس سال تک بھی ہو اور وہ پہلی یا دوسری یا تیسری بھی شادی کرنا چاہتے ہوں تو وہ برائے مہربانی ان سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں شادی کے لئے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں شادی کے باؤٹ بات کرنا چاہتے ہیں وہ برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا موبائل نمبر اور اپنی تفصیلات لکھ دیں برائے مہربانی کوشش کیا کریں کہ موبائل نمبر جو ہے اپنا وہ ویڈس اپ کا لکھیں تاکہ ہمیں بھی آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو اور اس رشتے کے لئے جن بھائیوں نے ہم سے بات کرنی ہو وہ نیچے نام بھی لازمی لکھیں کہ کرن سے کرنی ہے یا دوسری جس سے بھی تاکہ ہمیں واضح طور پر پتا چل جائے کہ آپ کس رشتے کے لئے بات کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے اپنی اس بارے میں ہم سے بات کرنی ہے تو آپ نیچے اس لڑکی کا نام لازمی لکھیں اپنے موبائل نمبر کے ساتھ اپنے ساتھ اپنے نام کے ساتھ تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو نمبر دو پر جو رشتہ ہے وہ ان کے کرن ان سے چھوٹی بہن ہیں ان کا نام ہے عشرت بی بی عشرت ہماری بہن ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی یہ ان مہرل ہیں تو کافی غریب گھرانے سے تعلق ہے میں آپ پہلے بتا چکا ہوں شادی اس لئے نہیں ہو سکی جہیز وغیرہ کے لئے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو ان کی جو عمر ہے عشرت کی وہ ہے چون تیس برس تھرٹی فور ائر ہیں اور ابھی تک ان میریڈ ہیں تو اس کے علاوہ ان کی جو تعلیم ہے یہ بھی انڈر میٹرک ہیں یعنی کہ اتنی زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں میڈل پاس ہی ہیں اور ان کی بتا دوں کہ پانچ فٹ ان کی ہائیڈ ہے خوبصورت ہیں سلیم ہیں کافی اچھے اخلاق کی مالک ہیں محضب فیملی سے ان کا تعلق ہے تو وزن جو ہے ان کا ویٹ جو میں بتا دوں کہ فیفٹی ٹو کیجی ان کا ویٹ ہے اس کے علاوہ گھر میں ہی رہتی ہیں کوئی کام وغیرہ جوب شوب نہیں کرتی تو یہ جو تینوں بہنیں ہی ہیں تینوں گھر میں ہی رہتی ہیں اور سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں اپنے گھر میں ہی تو گاؤں کے رہنے والی ہیں تو یہ جو اشرت بی بی ہیں ان سے شادی کرنے کے لیے جن بھائیوں نے ہم سے رابطہ کرنا ہو ان کی میں بتا دوں کہ ان کی عمر جو ہے وہ پینتالیس سال تک ہو وہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں تو برائی مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا موبائل نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں تو وہ ہمارے دوست بھائی مرد حضرات جو ان کے بارے میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں اس فیملی سے ملنا چاہتے ہیں اس رشتے کے سلسلے میں تو وہ نیچے اپنا موبائل نمبر اپنی تفصیلات اور ساتھ اس رشتے ان کا نام بھی لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلنے میں آسانی ہو جائے کہ آپ کس رشتے کے بارے میں ہم سے بات کرنے جا رہے ہیں تو دوستو اب چلتے ہیں تیسری ان کی بہن ان کے رشتے کی طرف تو یہ تیسری بہن ان کا نام ہے نورین ان کی عمر ان دونوں سے کم ہے یعنی تیسری نمبر پر رہے ان کی عمر ہے 31 سال 31 years اور یہ بھی ان میریڈ ہیں ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی اور یہ ان کی تعلیم میٹرک ہے یعنی دس جماعت یہ پاس ہیں تو کام وغیرہ تو جو وغیرہ تو نہیں کرتی گھر میں ہی رہتی ہیں گھر میں ہی اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ یہ بھی کڑھائی سلائی کا کام کرتی ہیں تو یہ جو نورین ہیں ان کی تعلیم میٹرک ہے اس کے علاوہ ان کی جو ہائیڈ ہے میں بتا دوں کہ یہ پانچ فٹ ایک انچ جو ہے اس کے علاوہ جو ویٹ ہے ان کا 48 کیج اس کے علاوہ خوبصورت ہیں سلم ہیں اور اچھی اخلاق کی مالک ہیں کافی خوبصورت لڑکی ہیں لیکن میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کافی غریب گھرانی سین کا تعلق ہے یہ جو فیملی ہے مسلمان ہیں فرقہ ان کا سنی ہے اس کے علاوہ کاسٹ میں بتا چکا ہوں کے ترخان ہیں اور ایک گاؤں کی رہنے والی تینوں لڑکیاں ہیں یہ پانچ بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے ان کا نورین ان کے رشتے کے لئے بھائی ہم سے بات کرنا چاہیں آپ کو بتا دو ان کی عمر چالیس سال تک ہو پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتے ہوں تو برائے مہربانی وہی لوگ ہم سے رابطہ کیا کریں جو شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہوں تو دوستو ان تینوں رشتوں کے لئے ہم سے جو بھی بات کرنا چاہے وہ اپنے ورس اپ نمبر اور اپنی تمام طرح تفصیلات کے ساتھ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا اس کا نام بھی بھی ہو پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں برائے مہربانی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیملی کافی غریب ہے تو اسی لئے یہ جہیز وغیرہ یہ نہیں دے سکیں گے اس کے علاوہ اچھی فیملی ہے غریب ضرور ہیں لیکن کافی عزت دار لوگ ہیں اچھے ہیں کافی محضب فیملی ہے تو برائے مہربانی ان سے رابطہ کریں ان سے رابطہ کرنے کے لئے آپ اپنا موبائل نمبر اور تمام تفصیلات کے ساتھ نیچے لڑکی کا نام لازمی لکھیں تو اسی کے ساتھ دوستو ہمیں اجازت دیں اور آخر میں ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے شکریہ